ہلو ویورز نمسکار میرا نام ہے ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے پوسٹ کوائٹل ڈسپوریا یعنی کہ سمبھوک کے بعد ہونے والی شریریک اور مانسک کمزوری کے بارے میں ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو ہمیں کوسٹن کرتے ہیں کہ ہمیں سیکسول انٹرکورس پرفارم کرنے کے بعد ہمیں شریریک اور مانسک بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے جسے میڈیکل لینگویج میں پیسی ڈی یعنی پوسٹ کوائٹل ڈسپوریا یعنی پی ایس بی پوسٹ سیکس بلوز بھی کہا جاتا ہے جب ہم سیکسول انٹرکورس پرفارم کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کچھ ایک ہارمونز ہوتے ہیں جو ایکٹیبلی پارٹی سپیٹ کرتے ہیں یہ ہارمونز ہیں ڈوپا مائن، آکسیٹوسن، اینڈورفن، سریٹونین، اینڈ پرولیکٹن جیسے جیسے سمبھوگ جو ہے اپنی چرم سیما تک پہنچتا ہے ویسے ویسے یہ ہارمونز بھی اپنی پیک تک پہنچتے ہیں اور جیسے ہی ہم پرفارم کرنے کے بعد ایجیکلیٹ ہوتے ہیں تو یہ ہارمونز ایک دم سے ڈراؤپ کرتے ہیں جسے ہارمونل ڈراؤپنگ کہتے ہیں جیسے یہ ہارمون ڈراؤپ کرتے ہیں تو شریر کے اندر شریرک اور مانسک کمزوری ہمیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے جس میں انگزائیٹی، نیروسز، ٹینشن، ڈپریشن، اگریشن، ایریٹیشن، ڈیجینیس، ڈراؤزینیس، انسومنیا یا پھر مسکولر ویکنیس، گلٹ، فیلنگ آف گلٹ اور اس کے علاوہ پین ان اینڈ اراؤنڈ دا پینس، سیڈنیس، ٹیئر فلنیس اور نیگٹیف تھوٹس جو ہیں وہ ہمارے من کے اندر یا ہمارے سیڈ کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں جسے ہم پی سی ڈی کہتے ہیں تو اس کا جو نارمل ٹائم ہے وہ پانچ منٹ سے لے کے دو گھنٹے تک ہے یعنی کہ یہ جو سیمٹمز ہماری بارڈی کے اندر کریئیٹ ہوتے ہیں یا ہمیں پرامینٹ ہوتے ہیں یا نظر آتے ہیں یہ پانچ منٹ سے لے کے دو گھنٹے کے اندر اپنے آپ یہ وینش ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری بارڈی کے اندر دو سسٹم ورک کرتے ہیں ایک ہے سیمپیتھیک اور دوسرا ہے پیرا سیمپیتھیک جب یہ sympathیک اور parasympathetic آپس میں تعلیل بنا لیتے ہیں یا synchronize کر جاتے ہیں تو یہ symptoms automatically vanish ہو جاتے ہیں اور ماری body جو ہے energetic ہونی شروع ہو جاتی ہے مگر کچھ ایک patients میں یہ جو symptoms ہوتے ہیں یہ کئی گھنٹوں تک یا کئی دنوں تک چلتے رہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں post coital illness اور اس کے لیے کئی بات treatment کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی treatment میں counseling ہوتی ہے کچھ ایک medicines بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ post coital dysphoria یا سنبھوک کے بعد جو بھی weakness کے sign and symptoms نظر آ رہے ہیں اگر وہ sign and symptoms پانچ منٹ سے لے کے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کسی treatment کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کئی دنوں تک چلتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی qualified وید حکیم یا ڈاکٹر کی صلاح لینی چاہیے جو کی آپ کو counseling یا کوئی needed medicine ہے وہ دے سکے کچھ ایک patients ہمارے پاس اس گلدھارنا کے ساتھ آتے ہیں کی جو ویرج کی اتپتی ہے اس کے بارے میں انہیں misconception ہوتی ہے کی سو بوند خون سے ایک بوند ویرج کی بنتی ہے اس لیے جیسے ہی وہ erotic player کو feel کرتے ہیں یعنی کہ سنبھوک کے بعد جیسے ہی وہ discharge ہو جاتے ہیں یا ان کا جو ویرج ہے وہ ejaculate ہو جاتا ہے تو وہ پانچ سے دس سیکنڈ کے اندر اندر جو erotic player وہ feel کرتے ہیں اس کے بعد ان کے mind میں یہ ہین بھاونہ guilt feeling یا anxiety neurosis tension phobia یہ ساری symptom جو ہیں one by one آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے من میں ایک یہ guilt feeling ہوتی ہے کہ جس ویرج کو ہم نے نکال دیا ہے اس ویرج کو بنانے کے لیے ہمارے شریر کو اب بہت زیادہ nutrition کی ضرورت ہے اب بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہے اور اس کو بنانے میں اس کے کافی time لگے گا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کے mind پر جب بھی حاوی ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ symptoms جو ہیں یہ anxiety neurosis کے symptoms ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سیمن کا نکل گیا ہے یا ویرج جو ان کا نکل گیا ہے اس سے ان کو چہرے پہ لالی نہ رہنا گال اندر دھا جانا بھوگ نہ لگنا کھایا پیا نہ پچنا صحت نہ بننا وزن نہ بڑھنا بال جھڑ جانا یا شریر کے اندر کمزوری محسوس ہونا یہ سارے symptom اس ویرج کے نکلنے سے ہی ہوں گے تو ایسی بات بالکل نہیں ہے ہماری ایک الگ سے ویڈیو اسی چینل پر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے بتایا ہے کہ ویرج جو ہے وہ ایک مل ہے اس کے نکلنے سے شریر کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی weakness جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی پر مگر بہت سے لوگ جو ہے وہ ویرج کو اوج سمجھ لیتے ہیں یا body کی immunity سمجھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شریر میں different symptoms ہیں وہ create ہو جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو اس کی اتپتی ویرج کی اتپتی کے بارے میں کوئی misconception ہے یا آپ کو اس کے بارے میں پورا گیان نہیں ہے تو آپ میرے سے یا اپنے qualified کسی وید حکیم ڈاکٹر سے صلاح کر کے اس کے بارے میں پوری جانگاری لے سکتے ہیں آئی ریز کے اندسار ہمارے شریر کے اندر تین گن تین دوش اور سات دھاتویں ہوتی ہیں یہ گن ہیں ستوگن رجوگن اور تموگن دوش ہیں وات پت اور کاف اور دھاتویں ہیں رس رکت ماس مید مجاستی اور شکر جب ہم sexual intercourse perform کرتے ہیں تو یہ گن دوش اور دھاتویں اس میں actively participate کرتے ہیں مگر جن لوگوں میں ان گن دوش اور دھاتویں وشمتہ ہوتی ہے یعنی کہ abnormality ہوتی ہے ان لوگوں میں سنبھوک کے بعد جو ان کے شریر کے اندر شریرک اور مانسک weakness محسوس ہوتی ہے وہ ان گن دوش اور دھاتویں کی وشمتہ کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ کے شریر کے اندر گن دوش دھاتویں کی وشمتہ ہے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر وید حکیم یا کسی سے بھی صلاح کر کے اس کے بارے میں اپچار لے سکتے ہیں مجھے آشا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے جائے ہند جائے بھارت سروے سنتو نرامے موسیقی موسیقی موسیقی